بہت ٹائم سے ارادہ کر رہے تھے کہ کہیں گھومنے چلے آخرے کار ناران کاغان کے سائیڈ کا پروگرام بنا میرا سن یہ تھا کہ جانے سے ایک دن پہلے تک سب پوچھ رہے تھے کہ بھائی جا رہے ہو یا نہیں میں بولتا نہیں پتا وجہ یہ کہ جب بھی پروگرام بنا کے شیئر کرتے تو اکثر وہ پروگرام پروگرام ہی رہتا کبھی عملی پجامہ نہیں پہنچتا بندے چار بیگ آٹھ بھرے ہوئے شاپر تین یہ تھا اپنے ساتھ ٹیکسی پر چڑے تو بندوں سے زیادہ بیگز اور شاپر کو سنبھالنا مہنگا پڑ گیا جیسے تیسے رات گزر گئی صبح سات بجے ٹور گائیڈ کوسٹر کے ساتھ آئے ہمارا سامان کوسٹر کے اوپر لادہ اور نکل پڑے پہلا سٹاپ بالا کوٹ پہ ناشتے کے لیے کیا جب دس بچ چکے تھے صبح کے ہم نکلے تھے کراچی کے گنجان آبادی اور بڑے بڑے فلیٹس کے بیچ سے تو یہ جگہ پاڑوں کے بیچ ہریالی سے بھرا میدان جس پہ گائے گھاس کھا رہے تھے لگا ایسا کہ دو آنکھوں سے سارا جہان دیکھا اور کیا دیکھتا احساس ہوا کہ ہم قدرت کے بنائے نظام کو اپنا طریقہ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور یوں بڑھوائی پہنچے رات اسٹھے کرنے کے لیے سندھ میں جان لینے والی گرمی تو ادھر رات کو جان نکالنے والی سردی رات چار بجے نین سے اٹھا تو میٹریس پہ سویا علی نواز بولا یار میری تو جان نکل رہی ہے سردی سے شہر کے سائٹ سے ندی کا بینا اس کے خوبصورتی کو چار چان لگا گیا ہم ہوتل سے چائے لے کے باہر ندی کے کنارے بیٹھ گئے چائے ندی اگتہ سورج اور ہری بری پہاڑوں سے گھرے ہم اور کیا چاہیے بڑھوائی شہر چھوٹا ضرور تھا لیکن بہت خوبصورت اور حسین تھا یہ زیادہ تر سستے ہوتل کی وجہ سے جانا جاتا تھا اس کے لئے اپنے کے بار ہیں سورج بہت شہر چھوٹا ضرور تھا لیکن اکرس کو چین لولو سر لیکن چین لولو سر لیکن ناتا ہوت چین لولو سر لیکن اس کے نام پہ مت جانا جاتا نام عجیب اطلب وقت جانا ہوتا جو ہوتل ۔ ہی جھیل حسین دیکھتے ہی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جھیل کے سائٹ پہ برف جمع ہوا تھا لیکن برف کے قریب جا نہیں سکتے تھے جھیل کے اندر ہاتھ ڈالا تو ہاتھ الموست سن ہو گیا تھا تھنڈا پانی اتنا اور کیوں نہ ہوتا برف پگھل کے ہی تو جھیل بنا رہا تھا کچھ خوبصورت فوٹو شوٹ لیے تھے تو کچھ مستی کی سندھ کی گرمی یاد کرتا تو جھیل میں سارا دن ڈوب کے گزارنے کا من کرتا لیکن تھنڈے پانی میں کچھ وقت کے لیے ہاتھ ڈالا تو وہ سن ہو گیا پھر اصد کو بولا کہ تم پانی میں ہاتھ ڈالو میں ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں تاکہ سب کو پانی کی تھنڈک محسوس کروا سکیں اس نے ڈرامائی انداز میں ہاتھ ڈالتے ہی نکال کے چیخا اوے تھنڈا ہے تھنڈا ہے میں نے بولا اس کے اور ایک تین کے پیسے کٹو چیپٹر بدلا تو پہنچے بابوسر ٹاپ لولوسر لیک سے قریب قریب دو گھنٹے کے سفر پہ ہے بشرت گدھا گھڑی نہ ہو پہلا فوٹو شوٹ اس کے لکھے نام کے ساتھ ہوا اوپر دیکھا تو دپلین والوں کی کتاریں لگی تھی لیکن نے بولا وہ دپلین کرنا چاہتا ہے مجھے بھی کہا تم بھی دپلین کے مزے لو میں نے دپلین پر نظر دوڑائی تو سمجھ گیا میرے بس کی بات نہیں یقین کرو میں ڈرتا وارتا کس سے نہیں بس اونچہ ہی پسند نہیں اور اونچہ ہی سے دل تیز دھڑکتا ہے یہ بھی دیکھو یہ بھائی جا رہی ہے بھائی یہ ایسے جا رہی ہے جیسے لاش 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 اپنے بھائیوں نے لگتا ہے بندے کو منوال یہ ہے تین سو پہ یہ دونوں تین سو دیں گے جب تک یہ لوگ زپلین اوپر چڑھیں جب تک ہم یہاں پہ چائے پی لیں یہ بھائی میرے ساتھ بیٹا ہوئے برف کو قریب دیکھا تو اس کی طرف بھاگا بھاگا گیا سائیڈ میں پتھر پہ پیر رکھا تاکہ فسل نہ جاؤں اور پھر برف پہ ہاتھ ڈالا اور کچھ برف جمع کر کے ہاتھ پہ اٹھایا تھوڑی دیر میں ہاتھ جمنے لگیا لیکن برف کو اتنا قریب سے دیکھا بڑا مدھ آیا میرا بس چلے تو اولپر کی چائے کو چائے کی دوہن قرار دوں وہ سرور ہی نہیں آتا اولپر کی چائے سے جب تھکا ہوا بندہ کہتا چائے چائے تو وہ چائے نہیں مانگ رہا البتہ دماغ کے بےوش کے لیے حلال نشا مانگ رہا ہے حلال نشا؟ خیر جو بھی ہے ہم تو چائے کو حلال نشا سمجھ کے پیتے ہیں باقی آپ کا نہیں پتہ چپٹر پھر بدلا اب کے سیدھا راکہ پوشی ویو پوائنٹ کا پنہ کھل گیا لیکن کئی گھنٹوں کے خطرناک حیرت انگیز دل تھما دینے والے راستے اور ویو کے بعد راکہ پوشی دیکھنے کو ملا بلا شبہ راکہ پوشی ویو نے تو سب کو پیچھے چھوڑ دیا کیا ناران کیا بڑھوائی کیا لولو سر تو کیا بابو سر ایک سے ایک چاندار پوائنٹس ہیں یہاں راکہ پوشی کو دیکھتے گھومتے شام ہو گئی اگر آپ کو یہ دیکھا رہا ہوں راکہ پوشی پورا منظر آپ دیکھتے جائیں اور کھرماتے جائیں تو یہ والا سین ہے یہاں پہ یہ اگر آپ کو سہی سے دیکھائی دے رہا ہو نہیں دیکھ رہا یہاں سے تو آگے چلتے ہیں راکہ پوشی تھے ابھی ہم نیتے اتر رہے ہیں شام جو ہی پہر ناوسا دیکھئے ہو ادھتے ہی داکھئے ہو یہ بھائی یہ راکہ پوشی آگے کیا ہو یہ تکالیوں کے ہو یہ تکالیوں کے ہو شام جو ہی پہر ناوسا دیکھئے ہو اترات کا قانون ہے کہ دیکھنے والا ہر شہ آنکھیں ضرور جھپکے گا بس اسی پہ میں بھی پابند ہوں ورنہ یہ راکہ پوشی پہ آنکھ جھپکنا اس کی توہین ہے راکہ پوشی چوٹی برف سے بلکل ڈھکا ہوا تھا انفارمیشن کیلئے بتا دوں یہ راکہ پوشی کراکرم ماؤنٹین رینج میں آتا ہے اور اس کی ہائٹ ستہ تر سو اٹھاسی میٹر سمندر سے اوپر ہے نیکسٹ سٹاپ ہندرہ ٹاپ پہلے پہنچے کریم آباد مارکٹ یہ مارکٹ اب تک کا سب سے خوبصورت اور انتہائی پرکشش علاقہ تھا تھوڑا اس کو دیکھنے کے بعد ہم چلے اپنے ہوتل کی جانب جو کہ مارکٹ سے کم و پیش پانچ ملو کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا یہاں پہ سب سے مشہور سوگات جس کا سب نے مشورہ دیا وہ تھا ہنزہ ڈی کیفی کا کیک ویس کافی ہنزہ آئے اور وہ ہنزہ کیک سکھایا ہنزہ بھی کافی کا وہ ہنزہ بھی کافی میں بیٹھتی وہ بھی ہم کیسے سکھایا ہنزہ بھی کافی میں بیٹھتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے دو کلاگ ٹریک کر کیا ہم سوچ گئے ہنزہ بھی ہم کو اپنے ویلاگ میں بتائیں اور یہ سارا یہ جو ہے نا ابھی میں تو نہیں بہت سکتا ہوں اسی لئے بھی ہم آئے ہیں دو گھنٹے پیدل اس کے بعد تو عمران بھئی ہمیں مل گئی وہ نہیں بہت سونے میں سوانا رات کے گیارہ بجے تھے کہ میں اصد اور عمران کیک کھانے آئے تھے کیفی میں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ٹور ختم ہونے کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی باقی آپ ملاحظہ فرمائیں اگلا پناہ پلٹا تو پہنچے خنجرہ پاس چینہ پاکسن باٹر ویسے تو یہ پوائنٹ پر کہنے کو بہت ہے ابھی کے لئے ٹھنڈ پہاڑ برف ہریالی اور جذبات کو بتانا مقصود ہے ایٹیم مچینیاں پر دو تھے ایک ان بی پی کا اور ایک ایچ بیل کا ایچ بیل ایٹیم ایک فٹ اوپر بنا تھا اس لئے ایچ بیل مچین کو دنیا کا سب سے اونچہ ایٹیم کہتے ہیں عموماً ایسے جگہ پہ ایٹیم مچین کا ہونا نام کمانے کا طریقہ ہوتا ہے پھر وہ چلتا نہیں یہی چیکننے کے لئے میں ایٹیم کے اندر گیا اور کارڈ ڈال کے ایک ہزار روپیہ نکالنے کا کہا اور بھائی ایک ہزار نکل آیا مانا کہ ایٹیم کام کر رہا ہے میرا اس کو تیس توپوں کی سلامی ہے پہلے سے ہی ٹور گائیڈ نے خبردار کیا کہ یہاں آکسیجن کم ہے تو سانس لینے میں دشواری ہوگی لہذا ایسے کام جس سے سانس پھول جائے اس سے گرید کریں آکسیجن کا تو نہیں پتا لیکن سانس بلکل اندر کھینچ لیتے یہاں تک کے پھر پھول جاتے لیکن پھر بھی اندر سیٹسفیکشن نہیں ہو رہا تھا شاید اس کو آکسیجن کی کمی کہتے ہوں گے ادھر ہم ادھر چینی نہ وہ ہماری سمجھتے نہ ہم ان کی لہذا دونوں اطراف سے ہاتھ لے رہا کر میسے دیتے کہ سب ٹھیک ہے جو پہلے ہاتھ لے رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ طبیعت پوچھ رہا ہے لیکن یہاں تو ہر کوئی ہاتھ لے رہا تھا چنانچہ یہ نہیں پتا لگ رہا تھا کہ کون پوچھ رہا تھا اور کون بتا رہا تھا ہم مہنگائی کے سطح ہے تو وہ کام کے سطح ہے دونوں بادر پہ آکے ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹ رہے تھے خیر چینیوں سے دور سے ہاتھ لے رہا بہت اچھا لگا اگلا پناہ بدلا تو نیکس چپٹر اتاباد لیک کھلا یہ بہت خوبصورت لیک پاڑوں کے بیچ میں تھا ایک سائیڈ پہ پاڑوں کے ساتھ بنے رنگ برنگی گھر تھے تو دوسری طرف دیکھنے کو پہاڑ کا سینہ چیر تھے کراکرم ہائیوے کے ٹرنل بنے دکھ رہے تھے کشتی سے اترے تو مارکیٹ کو دیکھنے گئے میں جدر جاتا دیسی کلفی ضرور لیتا دھن میں دیسی کلفی کھانے کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے ایک مارکھوڑ والے اسٹیچو بنے دکان کے اندر گئے اندر کچھ خاص نہیں تھا بس ایک دس بے دس فٹ کا میوزیوم تھا یہ شاید مارکیٹنگ کا ہی ایک طریقہ ہے کیونکہ میوزیوم کا سیٹ اپ دکان آخری کونے میں تھا مطلب میوزیوم کے بہانے پہلے پورے دکان کو دیکھ لو شاید کچھ پسند بھی آج جائے کھریدنے کو باہر آکے مارکھوڑ کے ساتھ چھوٹی سی ویڈیو بنائی اور یوں کلفی کھاتے کھاتے بس کی طرف روانہ ہوئے ریسٹرانٹ کی تو کوئی کمی نہیں تھی جدر دیکھو کرسیاں پڑی تھی ریسٹرانٹ والوں کی پہلے کشتی پہ سوار ہوئے تاکہ لیک کو اچھے سے گھوم سکیں پانی اتنا ٹھنڈا نہیں تھا لیکن نیلا ضرور تھا جو اس کے صاف ہونے کے ثبوت دے رہا تھا اس روم کو کہتے ہیں پینک روم پینک روم آم وار ٹائن پروٹکشن روم این زمانے قدیم جب اس خطے میں اسی ریجن میں کوئی لڑائے ہوتی کوئی جنگ ہوتی تو کہاں جاتا کہاں پر ہوئے فیملی کوئی آئری کینگ پرینس پرینسس کو لے پوچھ کے آئے جاتا ہے امیجنسی میں کہاں ہے فانسی گھا فانسی گھا نہیں یہ ادھر سے ڈھکا دیتے تھے اچھا کچھ جس کو بھی مارنا ہوتا تھا اب ٹائم ہوا چاہتا ہے واپسی کا جیسے آئے اسی راستے سے لوٹے کنجرات سے ہندہ پھر بابو سٹا پھر مون ہوتل پہ دیسی کلپے کے شش کے لیے وہ سامنے بھائی دیکھ رہے ہو اس نے کلفی شیئر کرنے سے انکار کیا اور طریقہ یہ کیا کہ سارے کلفی کو زبان لگا لیا تاکہ میں نہ مانگ سکا خیر میں بھی مسلمان اور مسلمان مسلمان کا بھائی تو اس کا جھوٹا کھانے کو عیب نہیں سمتا لیکن سامنے والا بندہ بلکل ہی ضدی تھا میں نے بہت کوسا پھر بھی اپنا کلفی اکیلے ہی کھا گیا صبح دس بجے اٹھے تیار ہو کے پھر رافٹنگ کے لیے نکلے ناران کی طرف رافٹنگ کا تجربہ بہت مزے کر رہا دھنڈا پانی جب موں پہ لگتا اور کپڑوں کو گیلا کرتا تو الگ ہی احساس بن رہا تھا جب پوچھ لانے والے کچھ چند سرکار سائیڈ پہ قبضہ کی ہوئے تھے جیسے مورچوں پہ فوجی بیچ میں بیٹا میں نے دل میں سوچا مورچے سنبھالے ہوئے ہو تو سامنا بھی خود کرو تھنڈے پانی کا اور چپو پہ دو لگانے کا باقی میں تو ہوتنگ پہ اپنا فوکس کیے ہوئے تھا پھر رات کو بڑھوئی سٹاپ کیا اور بون فائر کا مزہ لیا کیونکہ اس رات بارش پڑی تو تھنڈ میں اضافہ ہوا تھا بون فائر میں اب سرکل میں بیٹھ کے مزے کیے اور آگ کے تپش کے مزے لئے موسیقی